ریسپیکٹیبل منسٹر اجلاس ختم ہو گیا اپوزیشن کے بغیر گیا بڑا اہم اجلاس سا بجٹ آپ اجلاس کے جو ہوا ہے اس پر مچھاؤں گا آپ مجھے بریف نوٹ ڈیٹیل کہ آپ اس اجلاس کے ذریعے عوام کو میسج کیا دے رہے ہیں سب سے پہلے اس پارلیمان کی تاریخ میں اس بلڈنگ میں جو میرے پیچھے عقب میں ہے میرے خیال ہے کہ اس سے زیادہ جو انہوں نے پہلے دن جو انہوں نے ہنگامہ رہی کی جس طریقے سے انہوں نے توڑ پھوڑ کی جس طرح سے نازیبہ الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا میں سمجھتا ہوں کہ ادھر وہاں پہ مہمانوں کی جو گیلری میں لوگ بیٹھے تھے مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہمارے بارے میں پارلیمنٹیرینز کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے اور اس کے سو میں سے سو فیصد اوپوزیشن ذمہ دار ہے گزارش یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں اوپوزیشن ہنگامہ رہی بھی کرتی رہتی ہے مگر اس طرح سراسر ان کا اس بات پہ ڈٹ جنا کہ ہم نے تو بجٹ اجلاس میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پارلیمان کی تاریخ نہیں ہے ہم نے کوشش کی ان کو موٹیویٹ کرنے کی وہ اپنی زد پہ قائم رہے اور اس کا آلٹیمیٹلی نقصان یہ ہوا کہ اگر کوئی ان کی طرف سے کوئی ویلیوبل انپوٹ آنی تھی تو وہ نہیں آئی مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ویلیوبل انپوٹ دینی آتی بھی نہیں اگر دینی ہوتی تو پچھلے دس سال سے وہ بے تہاشا ویلیوبل انپوٹ دیتے ان کے پاس کچھ تھا نہیں شرمندگی محسوس کرنے سے بہتر انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اسمبلی کی سیڑھیوں پہ بیٹھ چاہیں تو برحال عوام کو بجٹ کے حوالے سے کہ ختم ہو گیا تضاوید بھی آ گئی تو اس پر کیا آپ محسوس دیں گے اندیہ دیں گے اس بجٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا بجٹ پاس نہیں کیا جا سکتا تھا جو ایک تربلنس کے حالات میں ہمیں یہ گورنمنٹ شفٹ ہوئی یہ تو اتنے خوش تھے کہ ہم نے ان کے لیے اتنے بڑے بڑے گڑے کھو دیئے ہیں کہ یہ بہور ہی نہیں کر سکیں گے ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ بجٹ پاس ہی نہیں ہو سکے گا ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ کچھ مگر الحمدللہ ہمارے جو نوجوان فینانس منسٹر ہیں چیف منسٹر صاحب ہیں انہوں نے اور ان کی ٹیم نے ایک بہت اچھا کام کیا کوئی ایک بھی ہیڈن فیکٹ نہیں ہے ہم نے بلکل ہر چیز ایک آئینے کی طرح ایک شیشے کی طرح ہم نے بلکل سامنے وہ کیا ہے ہم نے ایڈوکیشن کو پریاریٹی دیا ہے ہم نے ہیلتھ کو پریاریٹی دیا ہے ہم نے رورل ایریاز کو جو ساؤتھ پنجاب اور لاہور کے علاوہ جو علاقہ تھے ان کو ہم نے پریاریٹی دیا ہے انشاءاللہ لائنڈ آرڈر کو ہم نے پریاریٹی دیا ہے تو یہ ہی وہ سارے پرابلمز ہیں جو گورنمنٹ کی وجہ سے یہ اس حکومت پشلی کی وجہ سے عوام فیس کر رہے تھے آپ یقین کیجئے کہ جو اگلا بجٹ سیشن ہوگا انشاءاللہ اسپیشلی میں اس موقع پہ پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اپنی دل کی اتھا گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے کہ جب نیت اچھی ہو تو پھر اللہ پاک مدد کے لیے خود جو انا آ جاتے ہیں تو جو ہمیں بجٹ جو ہمیں سپورٹ ملی سعودی عرب سے اس کی وجہ سے الحمدللہ یہ جو ٹرمبلنگ قسم کی ایکانومی تھی وہ ایک دم سیدھی ہو گئی اور آگے اس کے بعد آنے والا ہر دن انشاءاللہ خوشی کا دن ہوگا تینکیو سر